موسیقی ساتھی ساتھ ایک ایسی چیز میں آپ کو کھانے کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کی باڈی بہت زیادہ سہت مند رہے گی کیونکہ دوستو آج کل ہمارے غلط کھان پان کی وجہ سے ہی ہمیں بیماریاں ہیں ہمارا جسم وہی بنتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے دوستو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک پیٹرول گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلتا ہے ایک ڈیزل گاڑی میں ڈ ہماری اس جسمانی گاڑی میں بھی اگر پیٹرول ڈلنا چاہیے تو ہمیں پیٹرول ہی ڈالنا ہے اگر ڈیزل ڈلنا چاہیے تو ڈیزل ہی ڈالنا ہے کہنے کا مطلب ہے ہم لوگ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کھا لیتے ہیں لیکن کیا وہ چیز ہماری باڈی کے لیے اچھی ہے یہ چیز ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اسی وجہ سے آج کل ہر انسان بیماریوں سے پریشان ہے دیکھیں دوستو اگر تو آپ کو زندگی میں سہت مند رہنا ہے تو ایک چ چیز آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنی ہوگی کہ جو آپ کھاتے ہیں کیا وہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے کیونکہ دوستو جو آپ کھائیں گے ویسا ہی آپ کا جسم بنے گا اور ویسی ہی آپ کی سہت رہے گی اس لیے دوستو آج جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیز ایسی چیز ہے جو آپ کے گھر میں ہوگی لیکن بہت ہی کم لوگ اس کا استعمال کر دے ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں بھنے ہوئے چنے کی چنے ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت کم اور بھنے ہوئ وہ بلکل بھی استعمال نہیں ہوتے دوستو دراصل پرانے زمانے میں جب بھی سنیکس کھانے کا من ہوتا تھا تو لوگ بھنے ہوئے چنے ہی کھا لیتے تھے کیونکہ اس وقت میں آج کل کی طرح بسکیٹ نمکو یہ چیزیں نہیں تھیں لیکن آج کل اتنی ورائٹیاں ان چیزوں کی ملتی ہیں کہ ہم لوگ بھنے ہوئے چنے کو بھولی گئے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بسکیٹ اور نمکو وغیرہ ہم کھاتے ہیں یہ ہمیں کتنا نقصان دیتی ہیں اور یہ کن کن بیم باریوں کا سبب بنتی ہیں لیکن ہم لوگ صرف ٹیسٹ کی وجہ سے انہیں کھاتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم سنیکس میں نمکو بسکیٹ کے بدلے ہونے ہوئے چنے کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھے سے کام کرے گا کیونکہ دوستو چنے میں پروٹین بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور جب بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کر آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے اور پورا دن جسم میں تھکان رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں پروٹین کی کم کو پورا کرنے کے لیے کئی لوگ سویا بین کا استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ پروٹین بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا پروٹین کی بھی بہت سی ٹائپس ہیں اور جو سویا بین میں پروٹین ہے اس پروٹین کو حضم کرنے کا الزائم ہمارے پیٹ میں ہے ہی نہیں اسی لیے دوستو جو لوگ سویا بین کو باڈی میں پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھاتے ہیں تو وہ لوگ بالکل غلط چیز کھا رہے ہیں کیونکہ سویا بین ہمارے پیٹ میں ڈائجسٹ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اس کے اندر کا پروٹین ہمارا جسم ایبزر ہی نہیں کرتا تو جو بھی آپ کی پروٹین کی رکائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو اس لیے دوستو آپ کو بھنے ہوئے چنے کا استعمال ہر روز کرنا چاہیے ایٹلیس جب بھی آپ کو سینیکس کھانے کا من ہو تو بھنے ہوئے چنے ہی کھائیں اس کے علاوہ اگر آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور ساتھ میں تھوڑا سا گڑ کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کو بہت طاقت دے گا کیون بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہماری باڈی کو طاقت دیتا ہے ہمارے مسلز کو بیلڈ کرنے میں مدد کرتا ہے سستی اور تھکان کو ختم کرتا ہے جسم سے کمزوری کو ختم کرتا ہے ہماری باڈی کو یہ بہت ہی انرجی دیتا ہے آئیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے بھنے ہوئے چنے ہمیں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں کیونکہ دوستو آج کل ہم لوگ جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ آپ کو پتا ہے کہ بھنے ہوئے چنے بہت سی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں سب سے پہلا جو فائدہ بھنے ہوئے چنے کا ہے وہ ہے کہ یہ ہمارے جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرتا ہے پرانے زمانے میں پچاس کی ایج کے بعد جوڑوں کے درد کی پرابلم ہوتی تھی کیونکہ پچاس کی ایج کے بعد ہماری باڈی کیلشم کو ایبزور کرنا کم کر دیتی ہے اس لیے ہماری باڈی میں کیلشم اور پروٹین کی کمی ہونے لگتی ہے اور جوڑ درد کرنے لگتے ہیں لیکن آج ک کی ایج میں ہی جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل کی ہماری ڈائیٹ میں کیلشم اور پروٹین نہیں ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں میں درد نہ ہو جوڑوں میں درد نہ ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونس بنی رہے تو ہر روز بھنے ہوئے چنے ایٹ لیسٹ مٹھی بر کھانا شروع کریں اگر تو آپ کسی بھی ٹائم سینیکس میں کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں نہیں تو آپ صبح اٹھ کر خالی پیڑی سے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کیلئے بہت ہی اچھے رہیں گے اگر کسی کے بھی گھٹنوں میں درد ہے چل پھر نہیں پا رہے ہیں سائیکل نہیں چلا پا رہے ہیں تو دوستو آپ کو بھنے ہوئے چنے لگاتار دو سے تین مہینے کھانے چاہیے اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا بھنے ہوئے چنے کے ساتھ میں اگر آپ گھڑ کھاتے ہیں تو پھر بھنے ہوئے چنے آپ کو ڈبل فائدہ دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آج کل کی ایک میجر پرابلم بالوں کا جھڑنا اگر آپ اس سے چھٹکارا چ جاتے ہیں کیونکہ دوستو ہمارے بالوں کو پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے دراصل دوستو ہمارے بال ٹھیک اسی طرح گروہ کرتے ہیں جس طرح سے ایک پودہ گروہ کرتا ہے اب مان لیجئے آپ نے کسی پودے کو گملے میں لگایا اور اس کو خاد نہیں ڈالی تو وہ پودہ بہت کمی گروہ کرے گا یا پھر وہ پودہ سڑ جائے گا لیکن اگر آپ نے دوسری جگہ پر اسی پودے کو اچھی طرح سے خاد دی اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے وہ اسے دی تو آپ دیکھیں گے وہ پودہ بہت اچھے سے گروہ کرے گا یہی سیم چیز ہمارے بالوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے دوستو ہمارے بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں ہمارے بالوں کی جڑیں ایک پودے کی جڑوں کی طرح ہی ہیں ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن چاہیے اور یہ نیوٹریشن آپ کو باہر سے کچھ لگانے سے نہیں ملے گا یہ ملے گا آپ کو کھانا کھانے سے یہی پر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جب بھی ہمارے بال جڑتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایٹ لیس ہمیں کوئی شیمپو لگانا چاہیے ہمیں کوئی نیا آئل لگانا چاہیے یا ہمیں کوئی نیا کنڈیشنر لگانا چاہیے دوستو باہر سے آپ کچھ بھی لگا لیں یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی پودے پر سپرے کرنا کسی پودے پر سپرے کرنے سے پودہ گروہ نہیں کرتا اگر پودے کو گروہ کرنا ہے تو اس کی جڑ میں خواد ڈالنی ہوگی اور وہ ملے گی آپ کو کھانے پینے سے اگر آپ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس میں پروٹین ہے تو وہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوطی دے گا آپ کے بالوں کو گروہ کرنے میں مدد کرے گا تو دوستو اگر آپ بھونے ہوئے چنے صبح خالی پیٹ مٹھی بھر بھی کھا لیتے ہیں ساتھ میں اگر آپ گھڑ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو پروٹین اور آئرن دو میجر کمپوننٹ مل جائیں گے تو آپ کے بالوں کو پروٹین اور آئرن ملے گا اور یہ دونوں چیزیں آپ کے بالوں کو بہت تیزی سے گروہ کرنے میں مدد کریں گی اور آپ کے بالوں کا جھڑنا ایک سے دو مہینے میں بند ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو اگر میلز میں انفرٹیلیٹی کی پرابلم ہو تو بھونے ہوئے چنیں بہت ہی اچھے ہیں یعنی کہ میلز کے لیے بھونے ہوئے چنیں بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی طاقت کو بڑھاتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اپنا وزن ایک سے دو مہینے میں پانچ سے دس کلو کم کرنا ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں بھونے ہوئے چنیں ضرور شامل کرنے چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وزن کو کم کرنے کے لیے ہمیں ڈائیٹنگ کرنی پڑے گی ایکسرسائز کرنی پڑے گی تو دوستو ایسی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ تھوڑا بہت اپنے کھان پان میں چینج کرتے ہیں تو بنا کسی ڈائیٹ پلین اور ایکسرسائز کے ہی آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے مٹھی بھر بھونے ہوئے چنیں اور ساتھ میں گڑ کھانے سے آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا اس طرح سے آپ تین مہینے کے اندر پندرہ سے بیس کلو وزن کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہے چالیس پچاس سال سے اوپر کی ایج ہے لیکن وہ دیکھنے میں بہت کم عمر کے لگتے ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ آپ کے نزدیک ایسے بھی ہیں جن کی عمر چالیس سے پچاس سال ہی ہے لیکن وہ دیکھنے میں آپ کو بڑے ہی لگیں گے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زیادہ ایج میں جوان دکھیں تو آپ کو اس کے لئے بھنے ہوئے چنیں کھانے ہوں گے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے اور جو بھی آیا کھا پی لیتے ہیں جب بھی من کرتا ہے تو پیزا برگر کول رنگ کچھ نہ کچھ کھاتے ہی ہیں لیکن دوستو یہ چیزیں ہماری باڈی کیلئے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈالنے پر گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہی ہماری باڈی میں بھی اگر فلوں کی جگہ پر اگر آپ پیکٹ فوڈ یا فرائڈ فوڈ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی ہماری جسمانی گاڑی خراب ہو جائے گی اس میں بیماریاں آ جائیں گی اور پھر آپ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں بیماریاں کیوں دیں ہم لوگ ہمیشہ بیماری آنے پر کمپلین کرتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے دوستو آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ غلطیاں آپ ہی کرتے ہیں اب دیکھئے پیسہ آپ کا ہے چوائز بھی آپ کی ہے ہم تو صرف آپ کو بتا سکتے ہیں مارکیڑ میں آپ کو زہر بھی ملتا ہے فل بھی ملتے ہیں ہمیں ہر چیز ملتی ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا لیتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں فل لے کر آئیں گے تو آپ کی فیملی فل ہی کھائے گی اس سے دوستو آپ کی پوری فیملی سہت مند رہے گی اور جو پیسہ آپ کما رہے ہیں اسے آپ خوشوں پر خرچ کریں گے اب اگر کسی سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے جسم کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اپنے جسم کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم تو نکالنا ہی پڑے گا آج نکال ہوگے نہیں تو کل بیماریوں کے لیے نکالنا ہی پڑے گا اگر کل بیماریوں کے لیے ٹائم نکال ہوگے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا کمایا ہوا سارا پیسہ بھی نکل جائے گا تو جب اتنی محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں تو اسے اگر بیماریوں پر ہی خرچ کرنا ہے تو کمانے کا کیا فائدہ تو دوستو آئی ہاپ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس طرح سے بھنے ہوئے چنے کھانے سے اور ہلکا فلکا اپنی ڈائیٹ میں چینج کرنے سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ورڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے الہینے گیبان